اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ میں آپ کا دوستہ جہاں قتلی آج ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ پانچ مرلے کا ماربل فری میں لگا سکتے ہیں اور جس کے اوپر آپ کی یوں کہلیں کہ کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ تقریبا تقریبا جب آپ لینٹر ڈالنے لگیں یہ پروسس اس وقت کرنے کا جیسا کہ ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں یہ جو ہمیں یوں کہلیں کہ دون واش روم ہم نے یہاں پر رکھتے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارا جو کھورے کا جو پیٹر وغیرہ وہ بھی یہاں پر لگے گا اور جو واش روم ہیں وہ بھی ہم اس کا جھائیو پر رمینے والے ہیں یوں کہلیں کہ یہ ہماری دیوار واش روم بن جائے گا اسی کے سامنے ہمارا جو کھورہ بن جائے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی لینٹر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ڈالن والا اپلائی نہیں کرتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیکس فلور کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہم ماربل لگانے کے لیے اس کو کچھا بھی کرتے ہیں روڑی بھی ڈالتے ہیں یہ پی ٹرک کور کرنے کے لیے تقریباً آٹھ سے دس ٹرال یا مٹی کی بھی ڈالتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی زیرو ہو سکتی ہیں اس کا مین جو بینیفیٹ ہوگا آپ تقریباً نو انچیز کو ڈاؤن رکھیں گے تو اس کے اوپر ڈریکٹ آپ ماربل لگا سکتے ہیں تو اس کا جو کچھا کرنے کا پروسس پروسس اگر آپ جانیں گے تو آپ کو میرے خیال میں حیرت ہونے والی ہے لینٹر کے اوپر جب ہم کچھا کرتے ہیں تو اس کے اوپر تقریباً تقریباً تینہ انچی مٹی ڈالتے ہیں جو پانچ مارلے میں میکسمن تقریباً آٹھ ٹرالیاں قریب پڑ جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہم روڑی ڈالیں گے تقریباً دو ٹرالیاں روڑی کی ہوں گی وہ تقریباً میرے خیال میں پندرہ ہزار کی ہوگی بمائے کوٹائی وغیرہ مزدوری کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہم اس کے اوپر بجری ڈالیں گے وہ ڈیڑھ سو فٹو بھی ڈیڑھ سو فٹو بجری کی آپ مالیت خود لگا لیں کہ آج کے ٹائم میں تقریباً بید کی رایا جو ہے تقریباً ڈیڑھ سو فٹ پڑتا ہے تو یہ تقریباً تقریباً بائیس ہزار کے قریب بائیس ساڑے بائیس ہزار کے قریب یہ خرچہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ریتی کی ہے وہ تقریباً آپ ایک ٹرالی تو کام اپیش اس کو بھی رکھ لیں وہ بھی تقریباً چار ہزار کے قریب راؤنڈ فگر ہے اور اس کے بعد جو ہماری جو ایکو ریٹ مال جو ہم بناتے ہیں یوں کہہ لے کہ اس کو کچھا کرنے کے لیے وہ تقریباً پر سیکڑے میں ہماری جو ہوتی ہیں اگر ہم ڈیڑھ انچی پراپر پراپر کچھا جو کرتے ہیں وہ ڈیڑھ انچی میکسیمم ہونا چاہیے تو اس کو کچھا کرنے کے لیے وہ تقریباً تقریباً ہماری ڈائی بھوریاں لگتی ہیں اور اس کو ہم اگر پانچ مرلہ میں اگر ہم کنورٹ کریں گے تو تقریباً تقریباً تیس ہزار کے قریب قریب ہمارا وہ سیمٹ کا خرچہ ہے تو اس کے بعد جو مزدوری تو وہ تو سیمی میتھڑ ہے یعنی یوں کہلے کہ ماربل لگانے کا بھی سیم میتھڑ آجے گا اور اس کے مزدوری کا بھی سیم آجے گا لیکن یہ تینوں چیزیں آپ کانٹنگ کریں گے تین چار چیزیں تو تقریباً تقریباً میرے خیال میں ستر سے بہتر ہزار پر کی وہ تینے چیزیں آپ خرید سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر یوں کہلے کہ سنی گریہ جو ماربل ہے تقریباً پچ پن سے ساٹھ رپے اگر ایک گریٹ کا فریدیں گے تقریباً ساٹھ رپے نارمل جو یوں کہلے کہ کریک والا جو یا لو پارٹی کا کہلے تقریباً پچ پن رپے پر فٹ ملتا ہے تو اسے یہ ہے کہ تقریباً آپ کا جو پانچ مرلے کا ماربل ہے وہ فری میں آجے گا اگر آپ اس کو دونڈک مانے صرف ایک کام کر لے اور اس میں آپ کا جو خرچہ ہے وہ گافلی بچ لے جائے گا اور اس کا یہ بھی ہے برا بھی نہیں لگے گا یہاں تو ہمارے نیچے واشروب میں اگر آپ مثال کے طور پر یہ ہمارا کامرہ ہے جہاں پر ہم کسی بھی کامرے میں ہم دون واشروب کا یوں کہلے کہ آپسن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارا سیلنگ میں کور ہو جائے گا تو وہ یعنی نیچے سے برا بھی نہیں لگے گا اسی کامرے میں اگر مکمل گھر میں آپ سیلنگ نہیں بھی لگواتا گتے تو صرف اسی کامرے میں آپ یوں کہلے کہ وہ ڈون کا آپشن چھوڑ لیں ایک کمرے میں سیلنگ لگا لیں یا اگر نہیں بھی لگواتے تو پھر بھی اترہ برا نہیں لگے گا وہ ایک فوٹ کا جو مربے مربے شیپ میں جو ہے گا وہ ڈون ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کا یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے ڈائیک اور شیئر کریں اور میرے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے ریپویسٹ ہوئے جنل پر سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن دباہ دار آل پر سیٹ کر دیتا کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءالکسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ